اوکے سو لیٹس کنٹینیو تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو ایک ربر بینڈ کی اگزامپل دے رہا تھا تو ربر بینڈ کی اگزامپل میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کسی بھی ربر بینڈ کو دونوں اینڈ سے پکڑ کے اس کے اینڈ سے اگر آپ سٹریچ کریں تو اس کی لیند بڑھتی ہے لیکن ایک ایسا پوائنٹ ضرور آ جاتا ہے کہ جب اس کی ایلاسٹک لیمٹ سے زیادہ آپ اس کو سٹریچ کرتے ہیں سٹریس اپلائی کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اسی لئے یہاں ب اس کے اوپر کسی بھی اوپجیک کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سٹریس اپلائی کرنا ہے توس لیمٹ ایلزہ میکسیمم سٹریس اپلائی کرنا ہے تو بیسیکلی یہ لیمٹ ہمیں کیا بتاتا ہے وہ میکسیمم سٹریس بتاتا ہے یعنی وہ میکسیمم فورس ہمیں بتاتا ہے جو کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی باڈی کے اوپر دی فورمیشن کہتا ہے ٹوٹنے کو یہ دی فورم یعنی شیپ چینج کر دینے کو صحیح اوکے now الاسٹک لیمٹ الاسٹک لیمٹ کسی کہتے ہیں میں بابلی تو آپ کو بتا چکا ہوں اس کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں it is a limit within which a body recovers its original length volume اور shape after the deforming force is removed تو یہ وہ limit ہے within which a body recovers its original length volume اور shape جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک certain extent کے اوپر جب آپ باڈی کے اوپر فورس لگاتے ہیں اور جب چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی original shape کے اوپر آ جاتی ہے لیکن اگر آپ اس limit سے exceed کر دیتے ہیں تو وہ permanently deform ہو جاتا ہے یعنی وہ ٹوٹ جاتا ہے تو basically الاسٹک لیمٹ وہ limit ہے within which a body recovers its original length volume اور shape after the deforming force is removed تو یہاں پہ یہ دکھایا جا رہا ہے ایک graph ہے between extension and force یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ فورس بڑھائیں گے اتنی زیادہ آپ دیکھیں extension بڑھتی جا رہی ہے لیکن ایک اسی point کے اوپر for instance اس point کے اوپر اگر آپ نے مزید فورس exceed کری تو ہوگا کیا کہ یہ body کی extension نہیں بڑھے گی بلکہ یہ ٹوٹ جائے گا یہ اس کا breaking point ہو جائے گا صحیح so this is the elastic limit now young's modulus okay this will be the last topic for this lecture تو young's modulus کیا ہوتا ہے it is a ratio of stress to tensile strain young's modulus basically کیا ہے it is a ratio to stress to tensile strain یعنی stress اور tensile strain کے درمیان جو ریشو ہوتا ہے اس کو ہم young's modulus کہتے ہیں اور یہ ایک constant value ہوتی ہے صحیح mathematically young's modulus کو ہم wiser represent کرتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے stress upon tensile strain اچھا tensile کا word میں نے استعمال کر رہا ہے کہ یہاں پہ ابھی میں صرف specifically length کی بات کر رہا ہوں اگر کسی بھی body کے اندر length increase ہو رہی ہے due to stress تو اس عمل کو یعنی اس change in length کو ہم specifically tensile strain کہتے ہیں یعنی tensile strain کا مطلب یہ کہ میں یہاں پہ صرف length کو consider کر رہا ہوں okay تو stress کس کی equal ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ایک formula ہم نے drive کرنا ہے تو stress equal ہوتا ہے force by unit area کے اور tensile strain ہوتا ہے delta L upon L0 کے تو میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں پہ stress کی جگہ اس کی value put کروں گا اور tensile strain کی جگہ اس کی value put کروں گا تو next time میں آپ دیکھیں کیا ہو رہے ہیں میں نے stress کی جگہ value put کری f upon a tensile strain کی جگہ value put کر لی delta L upon L0 اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہوں گا آپ اس کو different انداز سے بھی پڑھتے ہو رہے ہیں previous classes میں اگر کبھی ایسا لکھا ہوا f upon a upon delta L upon L0 تو آپ basically کیا لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں f upon a divided by delta L upon L0 یہ آپ کا چھوٹے level پہ طریقہ ہوتا ہے اگر کبھی اس طرح کیا آپ کے پاس کوئی situation آ جائے اور آپ نے اس کو solve کرنا ہو تو آپ صرف یہ consider کریں کہ آپ کے پاس numerator میں یہ numerator ہوتا ہے نا اوپر تو ادھر اگر آپ کے پاس دو terms ہیں denominator میں بھی دو terms ہیں میں ان کو نام دے رہا ہوں f آپ کے پاس first term ہو گئی a آپ کے پاس second term ہو گئی delta L آپ کے پاس third term ہو گئی اور L0 آپ کے پاس fourth term ہو گئی تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس second term آ کے third term سے multiply ہو جاتی ہے اور fourth term جو ہے وہ first term سے multiply ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہوا کہ جو fourth term تھی L0 وہ جا کے f سے multiply ہو گئی تو یہ بنیا f L0 اور جو second term A تھی وہ جا کے delta L سے represent اور multiply ہو گئی تو یہ بنیا A delta L یعنی second term third term سے multiply ہو گئی اور fourth term first term سے multiply ہو گیا صحیح تو اس طرح سے آپ کے پاس Y کا ایک formula آ جاتا ہے اور اس کا unit ہوتا ہے Newton per meter square اچھا اب ہم ایک numerical question کرتے ہیں in order to understand the Young's modulus کہ Young's modulus ہم کیسے use کر رہے ہوتے ہیں تو ایک question ہمارے پاس a steel wire one meter long and cross sectional area five exponent minus five meter square is stretched through one millimeter by a force of ten thousand newton find the Young's modulus of the wire اچھا اس سوال میں کہا گیا کہ آپ کے پاس ایک steel wire ہے جس کی length ہے one meter اس کا cross sectional area ہے five exponent minus five meter square اور اس کو کتنا stretch کیا جا رہا ہے one millimeter کتنی force apply کر کے ten thousand newton force apply کر کے صحیح find کیا کرنا ہے ہم نے اس کا Young's modulus تو چلیں اس کا data بناتے ہیں تو data میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں force کی اوپر let's say force آپ کے پاس ہے ten thousand newton جس کو میں capital F سے represent کر رہا ہوں اچھا L0 ہے آپ کے پاس original length یعنی اس steel wire کی original length کتنی تھی one meter تو L0 ہے آپ کے پاس one meter اچھا اس کو کتنا stretch کیا گیا تو لکھا گیا ہے کہ stretch through one millimeter یعنی one millimeter stretch کیا ہے یعنی one millimeter اس کی length میں change آیا ہے تو delta L is the change in length یہ ہے one millimeter اس کو میٹر میں change کرنے کے لیے thousand سے divide کر لیں تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس zero point double zero one meter پھر area ہے آپ کے پاس five exponent minus five meter square find کیا کرنے ہمیں young modulus یعنی Y is equal to question mark solution میں صرف اور صرف آپ کو formula یاد ہونا چاہیے Y کا formula کیا ہوتا ہے F L naught upon A delta L تمام values کو آپ put کریں F کی جگہ thousand L naught کی جگہ one A کی جگہ five five exponent minus five اور delta L کی جگہ zero point double zero one with the help of calculator جب آپ کو solve کریں گے تو آپ کے پاس value آجائے گی 2 exponent 11 Newton per meter square okay تو اس طرح سے ہمارا chapter ختم ہو گیا which is properties of matter and hopefully you understood this chapter and we'll meet you very soon with a new chapter till then Allah hafiz